بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو سوپر ہارٹ وینڈ ریسپی ہے وہ ہے رس کا ڈیزرٹ بہت ہی یونیک سا یہ ڈیزرٹ ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو یہ ضرور ضرور پسند آئے گا تو ٹائم کو بیس نہیں کریں گے اور کوئی کلی اس کی پریپریشن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک گلاس آپ نے ملک کا لینا ہے دو ٹیبل سپون اس میں جائیں گے چینی کے ون ٹی سپون اس میں جائے گا کافی کا اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم کافی بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیٹ کر لینا ہے بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور گھر میں انشاءاللہ سبھی لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو پلیس ٹرائیٹ تو ایک سے دو بائل دیں گے ہم یہاں پر بائل شروع ہو چکا ہے اس اسٹیج پر آ کر ہم فلم کو آف کر دیں گے اس کا ہر ایک سٹیپ میں آپ کو بہت ہی ایکسپرین کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ بہت ہی جلدی اس کو تیار کر لیں اور بہت اچھے سے آپ اس کو انڈرسٹرینڈ کر سکیں دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا تو اب دوسری طرف آپ نے لینا ہے تھری ٹیبل اسپون ملک اور دیڑھ ٹی اسپون کافی کر لیں گے اور ون ٹی اسپون اس میں جائے گا کوکو پاورٹر اس کو آپ اس میں مکس کر لینا ہے کافی اچھا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے جب یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے تو اب ہم نے لینا ہے ٹو تھٹی یا ٹو فورٹی ایمل کا کریم کا پیک لینا ہے اس میں جائے گی پیسی ہوئی چینی چار ٹیبل اسپون اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے کریم جو ہوتی ہے وہ زیادہ میٹھی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اندھر ہم چینی اٹ کریں گے تاکہ جو ہے وہ اس میں مٹھاس رہے سوئٹ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ لیں گے لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کونٹریٹی بلکل پر فیکٹ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو سوئٹ کی کونٹریٹی بڑھا نہیں ہے تو بڑھا سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ جو مکسچر ہم نے تیار کیا ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور خوب اچھا سا ہم اس کو مکس کریں گے کافی اچھی اس کے مکسنگ کرنی ہے بلکل اس کی تکنے سے ایسی ہونی چاہیے کہ یہ جو کریم ہے وہ گرے نہ ٹھیک ہو گیا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی اور ایزی سے ایزی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بنا سکیں جن لوگوں کو میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے اور لیکن ان کو زیادہ اچھا میٹھا نہیں بنانا آتا لیکن کھانے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو کھانے کا ذرا جنور ہوتا ہے اور ابھی سیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ میٹھا جب بنائیں گی تو گھر میں کافی فیمس ہو جائیں گی یہ ریسیپی بنا رکھے پا تو جو مویسچر ہم نے کافی کا تیار کیا تھا اس کے اندر ہم رس کو ڈپ کریں گے ون بائی ون اور ایک بال کے اندر سیٹ کرتے رہیں گے بلکل اس طریقے سے ہم ون بائی ون اس کے اندر سیٹ کریں گے اور جو کریم ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اچھا اس کے سائیڈ میں جو اسپیس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بھی ہم فیل کر دیں گے اور پھر کریم کی تہہ لگاتیں گے اور جو بھی مویسچر کافی کا بچے گا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور پھر سے ہم کریم کو لاسٹ میں ڈیکوریٹ کریں گے کریم سے ہم پوری اس ڈش کو اگر آپ یہ ریسپی بنائیں اور گھر میں اگر سب کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اسپیڈ میں تیار ہو جائے گی جلدی بھی تیار ہو جائے گی اور اگر آپ اسے فریج میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو پھر یہ بہت ہی زبردست قسم کا جیسے کہ بچے سنجھیں گے کہ جیسے کہ کیک آپ نے بنایا ہے اور زیادہ ٹائم کے لیے رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا لائک آئس کریم تو اب چوکلیٹ سے منیس کو پر ڈیکوریشن کر دی ہے چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے فریزر کر دیں گے ہم اسے سوری فریج میں رکھیں گے وہ تو آئس کریم کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب اسے میں فریج میں رکھوں گے چار سے پانچ گھنٹوں کے بعد ہم اسے سرف کریں گے چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو یہ سرف کر کے بتاتی ہوں کہ کتنی سوفٹ اور کتنی جوسی سی اور کتنی مزی کا یہ ریسپی ہے دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا لگ بھی کتنا زبردست ہے اور کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کیک کاٹا جا رہا ہے اب کسی کی بڑے پہ بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کی بڑے پہ بھی آپ اسے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور آم ڈیز میں بھی آپ بچوں کو یہ سوٹ دے سکتے ہیں تو اب اسے ہم سرف کریں گے کتنا زبردست کتنا مزے کا یہ میٹھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے واو کتنا زبردست سا یہ سوٹ تیار ہو گیا ہے ہمارا تو اب میں آپ کو اس کو کھا کر بھی دکھاتی ہوں کہ کھانے میں کیسا ہے تو اسے اب ہم کھائیں گے ہممم بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست قسم کا یہ سویٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک شیئر کامنز اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اللہ نکیبان